سلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹیٹا کے خیریر سے ہاں آج کی ویڈیو کے اندر ہم نئی جوب کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو لیٹس گورنمنٹ کے اندر جوب ہیں یا کتنی پوزیشنز ہیں اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جو آپ چلتی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج یا ویب سیٹ کو وزیٹ نہیں کیا تو آپ چلتی سے گھر کے اس کو بھی سبکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایڈورٹیزمنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے لنک دیسکریپشن ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے یہ جو ویب سیٹ ہے یو جو اوپ چارٹ پر کہ یہ ہماری ہی سائٹ ہے اور اس کو اوپر کمپلیٹ آرٹیکل مجود ہے اس کا اس ویب سیٹ کے اندر آپ کو یہ پتا چاہ جائے گا ایزیلی کہ آپ کس طرح اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے ہم میں اس جوب کی ڈیٹیل کو فائنڈ اوٹ کرتا ہوں تو یہ جو جوب پپلش ہوئی ہے یہ ساد دسمبر دوہزار اکیس کو ہی ہے نیشن اس کا نیونز پیپر ہے اس کے علاوہ اس کا ارگنیزیشن کا نیم ہے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی گورنمنٹ آف پاکستان تو یہ اسلامہ بار پنجاب پاکستان کے اندر یہ جوب ہوئی ہے اور اس کا جو مینز کے جوب انڈرسٹی ہے ہیلٹ کیا روز پیٹر میڈیکل یہ اس میں فائل کرتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو تلیم بغیرہ چاہیے آپ کو چاہیے بیچلر بی بی ای بی ای بی ڈی ایس ایل ایل بی ماسٹر ایم بی ای اور ایم بی بی ایس اور اس کے ریلیونٹ پی اگر کوئی جوب ہوتی ہے جو میرے سے بیان نہیں ہوئی تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں سیکنڈ پوئنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے اندر کونسی پوزیشن بغیرہ آئی ہیں تو اس کے مارے میں میں ڈیسکس کر رہا ہوں اس کے اندر تقریبا آئی ہیں کوئی چودہ پندروں پوزیشن جس کے اندر میں بتا دیتا ہوں اسیسٹینٹ مینیجر اس کی مین پوزیشن ہے تو اس کی سب کٹیگریز میں آ جاتی ہے جیسے اسیسٹینٹ مینیجر ایڈمن ہے اسیسٹینٹ مینیجر کونڈکٹ سکلز ہے اس کے بعد ایکزینٹ اگزام ہے اس کے بعد ٹواہیبونل ہے یہ ڈفرینٹ میں آ جاتی ہے اس کے بعد ایچر ہیڈ ے سوپروائیزر آ جاتا ہے انوالنٹریں سوپروائیزر آ جاتا ہے لیگل اسووصیےٹ ریبونل آ جاتا ہے اور اوکیسہ پوزیشن یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جو پوزیشن کرنے ہیں ابھی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کے اوپر آیا اور آپ کس کے لئے ہوتا مانتا ہے ابھی جو نیکس تیسرا ویہا تیسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہاو تو اپلائے آپ اپنے اپلائے کرنے کے سیکشن کے اوپر آ جانا ہے اپلائے کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ افیشل سائٹ کا لنک دیا گیا آپ کو آپ اس کو ویسے بھی ویسیٹ کرے سکتے ہیں اور اس کو اپن بھی کرے سکتے ہیں میں اس کو اپن کر لیتا ہوں پاکستان میڈیکل کمیشن میڈیکل کمیشن اور اس کے اندر آپ کیا جائے کے سیکشن میں آ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے اپلائے ان لائن کرنا ہے تو آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اچھو پر اچھو پر اچھو پر آ سکتے ہیں ابھی آپ کو اپلائے کرنے کا میں رہا ت believe آپ نے کس طرح اپلائے وغیرہ کرنا ہے اپلائے کرنے کے لئے آپ نے کون سی جو ابز ہے وہ اپنی سLECT کر لے نی جیسے for example میں نے یہ کرنا ہے آپ کا کتنا experience نے وہ لکھنا ہے جو avatar لکھنا ہے جو position لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا date month جو بھی organization میں کیا اپنی qualification لکھنی ہے اس کے بعد اس کے institute کا name لکھنا ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس کے بعد اپنے salary لکھنی ہے expected salary لکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ belong کرتے ہیں اسلام آباباد میں yes or no اور required notice date آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنے personal details کے اوپر آجاتے ہیں آپ نے اپنا یہاں پہ full name لکھنا ہے ہے یہاں پہ اپنے فادر نیم کا اپنا cnc نمبر لکھنا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے جو سٹار لگا ہوئے ہیں یہاں پہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کمپلسری ہوتی ہے اگر کسی کیا کہ سٹار نہیں لگا ہوا تو وہ کمپلسری نہیں ہے فارج نمپل یہ دیکھیں یہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز نہیں آگے آپ نے اپنے جنڈر بیان کرنا ہے میرز کے میل ہیں فی میل ہیں کیا ہیں آپ اس کے بعد آپ نے مرنی ہے اس کے بعد آپ کی پرسین پرسان سپلائے کرنے ہیں اور کرنٹ آپ نے اس کے بعد آپ نے اٹیجمنٹ میں کیا لکھنا ہے اٹیجمنٹ کے اندر آپ نے اپنی فوٹو لینی ہے پاسپورٹ سائیڈ اور جس کا بیک گرونڈ بھی لو ہو یا وایٹ او کوئی بھی ہو چال جائے گا وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے سی وی آپ نے ایکر بنانے انہی بھی بنانے کے لیے آپ کسی اوسیل سائٹ کا بھی یوز کر سکتا ہے اگر آپ کو نئی بنانے آتی تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ پروفیشنل سی بھی کس طرح کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے سین ایسی کی فوٹوز اگر آپ تو خود آپ کے پاس اگر موبائل اچھا ہے تو آپ سین ایسی سے فرنٹ کو اپلوڈ وہ پیچرز کہیں چھے فرنٹ کی اور بیک کی جس کے اوپر منز کا اکس بغیرہ نہ آئے تو آپ اس کو اپلوڈ کریں فرنٹ اور بیک دونوں کو منز کے دونوں اپنے اپلوڈ کرنے اس کے دونوں کے پاس پاڑھ پال رڈو اپنے ایڈویکیشن اے اکس факٹر چاپاٹ کو بھی بھی ویڈی کے سleistشوز تو اب جن سے اپنے اپنے ایکèmes کے پاس اوپنے ایڈیوکیشن ڈرکو میں آپ کے پاس اکسٹرینس اائی Anthony کے ب AK سرائیمانٹ جو بھی چیزیں ہیں آپ یہاں بھی کہہ سکتے اگر آپ کے پاس کوئی ایڈشنل ہے اڈشنل purpose submit چاپنا یہاں آپ یہاں بھی کہ سکتے ہیں اگر اپنے سامس بیٹر کے پر کلک کر دینا بلکل ایسی سین ہے کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کس طرح گئے سکتے ہیں اور کس طرح نہیں بلکل نارمل سین ہے اور کوئی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو نیکس سیم ہم آپ کے بعد آ جاتے ہیں اب بھی آ جاتے ہیں جوب کے سیکشن کے اوپر اب آپ نے سالہ کوئی تو سمجھ جا گیا اب جو اس کی لاس دیٹ ہے وہ ہے تھرٹین دسمبر دوہزار اکیس آپ تھرٹین دسمبر سے پہلے پہلے اس جوب کو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو اوفیشل سائٹ کا نمہ پی ایم سی ڈارڈ گورنمنٹ ڈارڈ پی کے یہ اس کا اوفیشل سائٹ کا نمہ اور یہاں ان کا اڈریس بھی دیا گیا ہے یہ لکھا ان کا اڈریس میرے خیال سے میں نے اس جوب کی ایوری تنگ شوڈ بی کلیر میں نے کر دی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فولو نہیں کیا وہ تو آپ چلتے سے کر سکتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزی سین ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کے تمام لیٹس کی لیٹس ویڈیوز ملتی رہے ہیں دوستو دعاوں ہمیں یاد رکھے گیا اللہ حافظ